یہ دنیا بہت بڑے ید کی طرف بڑھ رہی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگلا ید زمین جائداد کے لیے نہیں مذہبی بواد پر ہوگا فرانس کے خلاف اسلام ایک دیش لامبند ہو رہے ہیں ترکی کے راشت پتی اردوان نے دو بوادت کارٹون چھاپنے پر فرانس کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے ترکی کے ساتھ پاکستان نے بھی مسلم دیشوں کو فرانس کے خلاف ید کے اعلان کے لیے بھڑکایا ہے نیوکلی پاور پاکستان نے فرانس پر ایٹم بم پھوڑنے کی وارننگ تک دے ڈالی ہے تو کیا دو کارٹون پر مانو ید کی وجہ بن جائیں گے پیرس یا پہ شاور کہاں ہوگا دھرم ید کا پہلا دھماکہ دیکھئے ورلڈ ایکسکلوزیو ریپورٹ وشم ید 3 کے 22 کھلاری کس کا پلڑا بھاری ترکی کا اعلان فرانس سے فائنل انتقام پاکستان کا ایٹم بمپ تگلک کا دیکھو تم پیرس بچے گا یا پیشاور اب کی بار نیوکلیئر بار ہم کیاں تو یہیں ارادے بھی خوفناک ہیں خونخار تانہ شاہوں نے ٹیم بنا لی ہے فرانس پر اسلامیک ورلڈ کے درجن بھر سے زیادہ دیش ایک ساتھ اللہ بولنے کا اعلان کر رہے ہیں ترکی کے تانہ شاہ کی اگوائی میں شروپیہ دیشوں سے یدھ کا محال بن چکا ہے سب سے حیرت انگیز تو یہ ہے کہ یہ یدھ کسی زمین چائداد کیلئے نہیں بلکہ جہاد کے نام پر لڑنے کی تلیل دی جا رہی ہے یدھ کو کون بھڑکا رہا ہے یدھ میں سب سے بڑی تباہی مچانے کا دم کون بھر رہا ہے کس کے وجود پر سنکٹ من رہا ہے یہ جانے اس سے پہلے دیکھیں یدھ کا بیک گراؤنڈ کیوں ترکی فرانس ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہو گئے ہیں بیٹل گراؤنڈ نمبر ون بھومت دیس آگا ترکی کی نیوی نے گریس کے سمدری علاقے میں گھس پیٹ گھس پیٹ کے ساتھ اردوان نیوی نے بارودی ڈرل کر کے علاقے پر قبضے کا اعلان کرتا گریس نے اپنے علاقے پر دعویٰ ٹھوکا تو ترکی نے یدھ کے لیے للکار دیا گریس کے کمزور پڑھنے پر فرانس نے اپنی جنگی چٹ رافیل گریس کی مدد کے لیے اڑا دیا ترکی نیوی بیک فوٹ پر چلی بیٹل گراؤنڈ ٹو ناغورنو کاراباخ آرمینیا ازربیجان کا یدھ زمین پر قبضے کے لیے شروع ہوا ترکی نے یدھ میں ہتھیاروں سے ازربیجان کی مدد شروع ہوا ترکی کے گھاتک ہتھیاروں سے ازربیجان نے کاراباخ میں بھیشن خون خرابہ کحرام مچا دیا یدھ میں آرمینیا کے کمزور پڑھنے پر فرانس نے ترکی کو دھمکی دی لیکن ترکی نے خود کو یدھ سے الگ نہیں کیا دو فرنٹ پر چھڑا ترکی فرانس کا ویواد ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دونوں دیشوں میں ڈائریکٹ یدھ کے حالات بن گئے فرانس کی میکزین چارلی حبدو کے دو ویوادیت کارٹونوں سے ترکی کے راشت پتی اردوان آگ ببولہ ہو گئے ترکی کا تگلہ خود پر بنے کارٹون سے اس قدر خفا ہوا کہ اس نے فرانس کو برباد کرنے کی ٹھان لی وہیں ترکی کا پٹھو پاکستان اس کے ساتھ یدھ میں سب سے پہلے اترنے کا اعلان کر چکا گٹ پتلی سلطان عمران خان کا یہ خط دیکھی عمران نے پوری دنیا کے اسلامی دیشوں سے ترکی کے ساتھ آ کر یدھ کرنے کی اپیل تک کرنا لی ترکی کی تیم تگڑی ہے پاکستان کے ساتھ آنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ ایٹمی گودام لگ گیا یہی وجہ ہے جو اردوان نیوکلئیر بموں سے فرانس کی بربادی کی دھوز جمع رہے ہیں لیکن فرانس بھی پرمانو ہتھیار کے معاملے میں پاکستان سے کہیں کمزور نہیں بلکہ زیادہ ہے تیم بردوان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور سلیبی جنگیں یعنی یہ بلکل ایک سمبولک بات ہے کہ مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ ہے جو انفلونس ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جاری ہے ایمینویل میکرو کی پرمانو زکھیرے میں دو سو اسی ایکٹیو نیوکلئیر وار ہیڈ ہے کل ایٹم بموں کی بات کریں تو فرانس تین سو ایٹم بم رکھنے کی دعوی کرتا ہے ان کے مقابلے پاکستان کے پاس محض ایک سو چالیس ایکٹیو وار ہیڈ ہیں اور کل ایک سو ساٹھ ایٹم بم اتنے ایٹم بم بھی پھٹ گئے تو فرانس پاکستان کا وجود بھرتی سے مٹ جائے حالانکہ پیریس یا پیشاور پہلا بم کہاں پھٹے گا اس کا سگنل ترکی کے اگلے قدم سے ملے گا لیکن اتنا تیہ ہے کہ ترکی کا تغلق یدھ سے کم پر نہیں رازی ہوگا ترکی کو پاکستانی ایٹم بموں کے ساتھ اپنے گھاتک ہتھیاروں پر بھی بہت گمان ہے ترکی کے جنگی کھانے میں امریکہ کا ایف سکسٹین اور روس کا ایس فور ہنڈرڈ جیسا ودھنسک ہتھیار ہے اتنا ہی نہیں ترکی کی ٹیم بھی فرانس کو برابر ٹکر دینے کی طاقت رکھتی ہے مذہب کے نام پر ترکی کو ان دیشوں کا ساتھ بھی مل رہا ہے جس سے اس کی کبھی بنی ہی نہیں ترکی کی ٹیم میں ایک لوتا اسلامیک نیوکلئر پاور پاکستان ہے مصر جیسے دیش نے بھی اسلام کے نام پر ترکی کی کھیمے کو چنا ہے لیبیا، قویت اور یمن جیسے اسلامیک اسٹیٹ فرانس کے خلاف اردوان کی ٹیم میں ہے مسلم ورلڈ کے ملیشیا، ایران، لیبنار، جارڈن اور بانگلہ دیش میں بھی فرانس کے خلاف گصہ ہے اردوان 11 میں بھلے ہی زیادہ طاقتور دیش نہیں ہے لیکن اس ٹیم میں کئی دیش دولت مند ہیں شدو میں ہتھیاروں کے ساتھ ہی اکود دولت کی ضرورت پڑتی ہے ان کے مقابلے میں فرانس کی ٹیم بھی کم نہیں میکروں کی ٹیم میں ایٹمی ہتھیاروں والے کئی دمتار میمبر ہیں فرانس کے ساتھ روس، بریٹین اور جرمنی جیسے پرمانو پاورفل نیشن میکروں کے ساتھ گریس سب سے پہلے آ کھڑا ہوا ہے گریس کی سینا کسی سے کمزور نہیں اس کے پاس امریکی فائٹر جیٹ ایف تھٹی فائیو کا بیڑا ہے وہیں سپین، نوروے، اٹلی، پرتگال، فنلینڈ، پولینڈ جیسے دیشوں نے بھی فرانس کے ساتھ ہونے کا کلیر میسج دے دیا ہے ید میں فرانس بہت مضبوط ہے اس کی ٹیم میں کئی دیش ایسے ہیں جو اکیلے ہی اردوان اینڈ کمپنی کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں ترکی کے تغلق کی سب سے بڑی کمزوری روس ہے جس سے اُلج کر اردوان نے بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے ترکی کی فرانس کو یدکی دھمکیوں پر بھارت نے بھی اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے فرانس کے راشترپتی میکرو پر نیجی حملے کی بھارت نے نندہ کی ہے بھارت سے ملے سمرتن سے میکرو کا جوش ہائی ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کا آبھار جتایا ہے یدکی حلچل کے بیچ فرانس میں تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں مسلم کٹرپنتھی خون بہا رہے ہیں نیج شہر کے چرچ میں ایک صرفیر حملہور نے چاکو بازی کر تین لوگوں کی جان لے لی جسے پولس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا دنیا بھر میں کٹر مولانا فرانس کے خلاف جہاد کا زہر بھرنے میں لگے ہیں خاص کر پاکستان میں تو جس مولانا کو دیکھئے وہ ایٹم بم پھولنے کی دھمکی دے رہا ہے چیلنج کر رہا اور دس ایٹم بم کیوں رکھتا جا رہا ہے ممکن ہے اس غصے کی آڑ میں ترکی کا تغلق اپنا مشن شروع کر دیں ویسے بھی اردوان کی خلیفہ بننے کی خواہش کے لیے یہ سب سے مفید موقع ہے لیکن ترکی کے تانہ شاہ کی یدھ کی سنک مہا وناش کی وجہ بنے پرمانو یدھ کا نتیجہ صرف تباہی ہی ہوتا ہے پرمانو یدھ کا نتیجہ صرف تباہی ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں بیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش یوز ٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی صرف ٹیوی نائن بھارت ورش پار